السلام علیکم کیا ریویورز امید کرتی ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں الحمدللہ اور الحمدللہ آج موٹھی دال کی ریسپی اور سموسوں کے لئے میں آلو بوائل کرنے یہ دونوں دال اور آلو پتیلے میں بوائل کرنے کے لئے میں سنگیٹھی میں کوئلے ڈالوں گی اور پھر ان کوئلوں کو جلا کے اس پر رہ دوں گی دو سے تین گھنٹوں کے لئے پھر جب دال گال جائے گی تو اس کو میں نے تڑکا لگانے اور آلو آلو ہوں گے ان سے سموسوں کی فیلنگ تیار کر لیے یہ دیکھیں جی سارے کوئلے ڈال لیے اب ہم آگ جلائیں گے شاپر مٹی کا تیل وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے آگ جلائیں گے کوئلوں پر پڑے گی تو کوئلے پھر جلنا شروع ہو جائیں گے یہ ہے پرانی گھڑی لسی اس میں چھلتے ہوتے تھے کوئلے کوئلے کٹھے کر لیتے ہیں اور پھر اس کو اپر سے ایسے ڈھاک دیتے ہیں کسی پلیٹ سے پلیٹ ابھی پھلا لیتر سامنے تو نہیں ہے مدد سے اس آگ کے گرد کوئلے رکھیں گے آنگ کوئلوں کو لگ جائے گی جب کوئلوں کو آگ لگے گی تو پھر باقی کوئلے بھی خود ہی آہستہ آہستہ آگ پکڑ لیں گے کنی آگ کے گرد رکھتے ہیں کوئلیں ہیں وہ آگ جلتی نظر آہا یہ دیکھیں تھوڑی سی ہوا دیں گے تو باقی کوئلہ کا بھی لگیں گے یہ کوئلہ جلے میں دیکھ رہے ہیں سوک سوک لگانے سے پتہ چل رہے ہیں پتیلے میں موٹھی کی دال ہم کشمیڈی بھولتے ہیں اور زیادہ پسند دیتا ہے ہماری دال جائی ہوتی ہے اور اس پتیلے میں میں نے ساف کر کے اس کو دھوکے پتیلے میں ڈالی اور اسی پتیلے میں یہ جوالو میں نے کٹ کر رکھے ہیں ان کو ڈالوں گی تاکہ ہمارا ایک ہی بار کام ہو جائے علو کو اچھی طرح دھوکے جوانا آپ دال میں جوانا ڈال سکتے ہیں اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا پھر آپ کو جب علو بائل ہو جائے تو ان علو کو نکال لیں اور دال کے علاق سے جوانا پکا لیں تو پانی اس میں تھوڑا سا کام ہے میں پانی اور ڈالوں گی اور اس کو ڈکن سے ڈک دوں گی اس کی راکھ بننا شروع ہوگی ہے اس سے یہ پتا چاہتا ہے کہ یہ جل گئے ہیں اور دھوکا بھی نہیں کر رہا تو ابھی میں اس میں ڈالتے ہوں پانی جس پتیلی کو کھل دوں گی اور اس کو اوپر اسے ڈکن دے دوں گی دال اور علو جو اکٹھے ڈالنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ ایک تیل سے دو شکار ہو جائیں مطلب یہ ہے کہ علو کو بھی میں نے گلانا ہی تھا تو گیس کی بچت ہو جائے گی نہیں تو مجھے سلنڈر پہ جڑھنے پڑتے ہیں ہمارے ہم گیس نہیں ہوتی اور ایسے ہمارا ٹائم بھی جائیں نہیں ہوگا پہلے علو کو انگل آئیں اور پھر ہم جو ہے نا ڈال کو گلائیں تو اس لئے جو انا کٹھے ڈالنے سے کوئی نقصہ نہیں بلکہ ہمارا کئی طریقہ سے فائدہ ہی ہوتا ہے ادھر تین گھنٹے میں ڈیٹھ سے سائائر سی تین گھنٹے کی تاکہ ہمارا دو گھنٹے گزار چکے تھے تو دال اور علو کو چکھیا تھا تو ہمیں گلے بھی تھے دال بھی کچھ رہا اور علو بھی ہارا اس لئے میں نے دل بائر نہیں گلی تھی تو میں نے سی پریشورگوکر میں چڑھا پکوڑوں کے لئے سامان ریڈی کیا ہے علو میں نے باریک باریک کٹے ہیں لمبی شیف میں اور پیاز بھی اسی طرح کٹنگ کیا ہے اور دو عدد میں ہری مرچ گول کٹ لیا اور ہرا دنیا میں نے کٹا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے پیس لیا ہے دردرا سکی ہے دردرا سکر لیا اور یہ ایڈ کی ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں ہاپ ٹی سپون میں نے اس میں سالٹ ایڈ کی ہے اور ہاپ ہی میں نے اس میں سرخ مرچ ایڈ کی ہے بیسن مجھے تھوڑا پسند تھا پکوڑوں میں تو آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ اپسند ہو تو آپ نمک مرچ بھی تھوڑا زیادہ ڈالیے گا کم بیسن میں کم نمک مرچ ٹلتا ہے تو بس میں اس میں دو چمچ بڑے چمچ بیسن ایڈ کی ہے اب اس کو مکس کر لوں گی اور تھوڑی دیر جانا پڑے رہنے دوں گی اور ہمیں ہاتھوں سے ہی مکس کروں گی یہ ہاپ ٹی سپون ہی میں نے اس میں گرم مسالہ ایڈ کیا ہے تو گرم مسالہ بھی ہاپ ٹی سپون لے لیا اور اب اس کو سب کو مکس کر لیں گے اگر تو ساتھ ہی اپنی فرائی کرنا ہے تو آپ بے شک تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں اور اگر آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ آپ رکھیں گے تو پانی اس میں ایڈ نہ کریں علو اور پیاس خود اپنا پانی چھوڑ دیتے ہیں کھوڑوں کا سامان یہ میں نے تیار کی ہے اس کے بعد یہ دو ایک کلیجی رکھی تھی بریانی امی بنا رہی ہیں آج چھوڑے ہیں امی کی ساسوں مار کی چھوڑے ہیں وہ برسی ہے تو اس لئے ان کے لئے ہم دعا گئے لانی ہے تو یہ دیکھیں گے دو تین ایک کلیجی رکھ بوٹی میں نے چھوڑ سیاں میرب کے لئے فرائی کر دی ہے میں نے کہ چھوڑے فرائی تو میں ویسے ہی کر رہی ہوں تو تھوڑی سی سورخ مرچ ڈالیں گے اور اس میں گرم مسالہ بھی ایڈ کر لوں گی میں دو پنچ گرم مسالہ ایڈ کروں گی اور اسی طرح دو پنچ جوانہ میں اس میں سوکھا دھنیا ایڈ کروں گی پیسہ ہوا یہ دیکھیں گرم مسالہ اور یہ سوکھا دھنیا ہے اگر آپ کے پاس ساسیس موجود ہوں چلی ساس اور ساس اور وینیکر بکرہ تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ جوانہ سپائیسی بنتا ہے تو میرے بچے سپائیسی پسان نہیں کرتے اور ویسے بھی میرے پاس موجود نہیں ہے ساس کسی بھی قسم کے لوں گی میں تو بھی نہیں کر رہا کر ڈالیں تو کھٹا کھٹا جوانہ ٹیسٹی لگتا ہے تو یہ جوانہ یہ میں نے ریڈی کر دیا ہے یہ ویسے ایڈیشنل تھا بچوں کے لیے دو ہی بچے ہیں دونوں کے لیے فروش آرٹ کے لیے جوانہ یہ دیکھیں یہ میں نے سٹرابری کٹ کی ہے اور یہ ہے بنانا اور ایپل تو مجھے کشمش پسند ہے فروش آرٹ میں اور مجھے جوانہ کیرٹ کا جوانہ مربع بھی پسند ہے کاجر کا تو کشمش بھی میں نے ڈال لیا ہے اس کے علاوہ ہم کھجوریں بھی ڈال دے ہوتے ہیں پھر کبھی کھر فروش آرٹ میں کھجوریں بھی کٹ کروں گی اس لیے مجھے آدھ سٹرابری مل گی تھی ریڈ کلر میں تو میں سٹرابری ہی ڈال دیا ہے تو آپ کو جو بھی فروش آرٹ کر سکتے ہیں تو اس میں آپ جوانہ میں ایڈ کروں گی دودھ کی ملائی تھوڑی سی ملائی جوانہ میں ایڈ کروں گی تو آپ بازار سے کریم بھی ریڈی میڈ لے سکتے ہیں کریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں ملائی ایڈ کرتی ہوں اور کچھ لوگ دی بھی ڈالتے ہیں تو آپ دی بھی ڈال سکتے ہیں دی کھٹا نہ ہو تو دی بھی اچھا ٹیسٹ دیتا ہے اور اس کے علاوہ جوانہ مجھے چین ہی تھوڑی سی پسند ہے فروش آرٹ میں میں تھوڑا سا میٹھا سا ٹیسٹ مجھے پسند ہے میں تھوڑی سی چین ہی ہی جوانہ یہ بڑا چمچ ہے یہ ایک چمچ بھی پورا نہیں ڈالا مطلب تھوڑی کم ڈالیا چین ہی ایڈ کی اور اس کو ہم جوانہ تھوڑا سا چارٹ مسالہ بھی ایڈ کرنا ہے مفل cam کم کبھی پسندگو 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 ملے پسندگو خیال ی پسندگو پسندگو کھرپوز اور کھچولیں دھو کے فریزر میں راہ دیتے ہیں تین پیالی چھوڑی ہے تین پیالی پیالی چھوڑی ہے میں نے چینی ڈالی اور تین پیالی پانی ڈالی ہے اب اس کو بوٹل میں ڈال کر رہ دوں گی یہ اب اس بوٹل میں ہم ایڈ کر لیں گے مجھے پکڑنا پڑے گا دوسری ہاتھ سے اس لئے مجھے کیمرہ اپ ساتھ ساتھ شیخ بھی میں نے کلین رکھی ہے تک یہ زیادہ گھندہ پڑے سمان جو اکٹھا رکھا ہے لائن میں یہ جوس رہتی ہے لیمن جوس بھی بناوگی اور ٹینک بھی بناوگی میں تو یہ برطن ہیں دھونے والے آپ ان کو اکٹھا کر کے دھو لیتے ہیں یہ باہر سے بریانی ریڈی ہو گیا یہ اس کے بھی بکا بھی برطن ہیں تو یہ سارا ڈبا جو ایسے میں نے رکھا رکھا ہے پھرسوں کا تیل جو میں نے پکایا تھا وہ رکھا ہے گرم ہونے کے لیے اور یہ موٹھی کی دال جو اینا میں نے اس کے ساتھ میش کی ہے یہ دیکھیں اور یہ جو اینا تھونگ میں نے پیس لیا ہے اب اس کا جو لگاتے ہیں تڑکا میں نے پیس المزیدی بھی اب اس کی روی موسیقی پانی ڈال دیتا ہوں دیل ہوتا ہے گرم اور یہ دیکھیں پانی چھوڑا ہوئی ہے پانی ڈال دیتا ہوں 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 ہوں پانی ڈال دیتا ہوں اس پر کرتے ہیں آف اور یہ باقی کے بھی نکال لیتے ہیں دل بھی روڈی اس کچولا بھی بن کرتے ہیں سکھا دھنیا اور گرم مسالہ ساری افطاری میری ہو چکی ہے ابھی چھ بجے اور چار سے چھ بجے تک دو گھنٹوں میں میں نے تقریبا یہ تیار کیا ہے تو اس کو دھنک دیتے ہیں اور یہ اٹھا کے سائیڈ پر کر دیں گے اگر آپ کو یہ میڈیو پسند ہوئی تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت ہوئی گا تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ ساری پیس نمیتر ہیں جدا جدا ساری پیس ساری پیس ساری پیس موسیقی